اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ سٹوڈنٹس بائیو ڈیٹا فارم ہے جو کہ منڈے کو آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اور کیسے فیل کرنا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں سٹوڈنٹس بائیو ڈیٹا میں سب سے پہلے جو آپ نے فیل کرنا ہے وہ نیم نیم اپنا لکھنا ہے آپ نے اپنا نام پورا لکھ لینا ہے فوٹو گراف جو ہے یہاں پہ لگا لینی ہے جنڈر آپ میل فی میل میلی یہیں سالے بوائی سکول ہے میل پہ اور ریلیجن آپ کا جو مذہب ہے مسلم یا کرسن یا کوئی اور مذہب ہے وہ لکھنا ہوگا سیکٹ آپ کا فیزکا یا مسلک جونسا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے فارم بے آپ کا فارم نمبر جو ہے پلیس او بار جہاں پیدائش ہوئی دیت او بارت اپنی لکھ لینی آپ نے سیٹی کونسی ہے کاسٹ آپ نہیں لکھنی آپ کی قوم کونسی ہے پھر آپ کا وارس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے پھر رائٹنگ سٹائل لیفٹ ہینڈ سے لکھنے یا رائٹ ہینڈی لے آپ پھر آپ دیس ایبیلٹی سٹیٹس خدا ناستہ کوئی دیس ایبل ہے تو اس نے اپنا لکھنے پھر اس کب سے ہے دیٹ لکھنی ہے پیدائش سے یا بعد میں ہوئے اور کونسی ٹائپ ہے کس طرح کا ہے ہاتھ دیس ایبل دیکھنے میں سننے میں یا کچھ اور چلنے میں تو کہاں پہ ہاتھ کی ہے بازو بھی ہے آئیز کی ہے جس کی بھی ہے وہ لکھنے پھر وہ ریکوور ہوئے یا نہیں ہوئے وہ لکھنے آپ نے ہائٹ آپ کی سنٹی میٹر میں سی ایم میں ویٹ آپ کا کے جی میں آپ نے لکھنے اور اللیجی کوئی اللیجی ہے تو وہ لکھنے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اور اس کے علاوہ پلٹ گروپ آپ کا کونس ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے پھر بزیز داناستہ کوئی بیماری ہے کونسی بیماری ہے اس کی ڈیٹیل ویکسینیشن کا مجھے آپ نے بتانے ہیں ویکسینیشن آپ کی ہوئی ہوئی ہے پھر کنٹیکس ڈیٹیل ہے اس میں فادر اور مدر کا سیل نمبر وغیرہ ہیں ایمیل ایڈریس وغیرہ ہیں اگر ہیں تو رویانس کونس ہے پریزن ایڈریس کونس ہے انٹرنیٹ کونسا یوز کیا جاتا ہے لیپ ٹاپ پر ایک ساپ کمپیوٹر ہے ٹیبلٹ ہے سیل فون ہے یا کوئی اور ہے یا نہیں ہے فاردر کا بتانا ہے اوکوپیشن ایڈریس وغیرہ فون نمبر دمیسائل مدر نے کبھی اسی طرح ساری ڈیٹیل بتانی ہے نمبر او برادرز بتانے بھائی کتنے سیسٹرز کتنی ہے اور ساری ڈیٹیل جو ہے دمیسائل کونسا ہے ان کا کس کا سی این ایسی نمبر منتھلی انکم کتنی ہے سیٹی کونسے میں رہ رہے ہیں شفیر لاس پہ آتا ہے گارڈین نام اگر کسی کا گارڈین ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے آئی ڈی کار نمبر بھی لکھنا ہے اسی طرح جو بچے پکنڈ راپ پہ آتے ہیں جس طرح بھی آتے ہیں پیلنس یا سکول وین پہ آتے ہیں بائی سائیکل موٹر سائیکل ہائر جس طرح بھی آتے ہیں آپ نے وہ اس کے ڈرائیور کا نام لکھنا ہے گاری کا نمبر لکھنا ہے آئی ڈی کار نمبر اس کا لکھنا ہے وہ ڈیٹیل دینی ہے آپ نے پھر اس کے بعد اس میں بتانا ہوگا اسی طرح اس کیل آپ کی کیسی ہے اس کیل ٹائپ ہو بھی میں ایک سا کیلکلر رائٹنگ میں کسی سپیچ میں ارنات میں تلاوت میں اور کوئی بھی ہو بھی یہ وہ لکھ سکتے ہیں اس کا لیبل لکھ سکتے ہیں آپ کون سا ہے اور اس کی اور کوئی ڈیٹیل لکھنی ہو وہ فردر لکھیں گے پھر سگنیچر ہیں فردر کے لاس پر آپ کا یہ آ جائے گا کہ آپ کا جو رول نمبر ہے وہ لکھ لیں اور اس کے علاوہ پریویئیس سکول آپ کا کون سا تھا ایف جی آئی کا تھا یا پریویئیس سکول جو بھی ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے یہ آپ نے ڈیٹیل ساری انفرمیشن سینڈ کرنی ہے